ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے کمپیریزن کے ساتھ ساتھ پولینڈ پار حملے کی بار ٹینشن میں ہے نیٹ دیش جی ٹوینٹی سمیٹ میں پولینڈ حملے پار بیٹھاک ہوئی ہے جی سیون کنٹریز کی بیٹھاک ہوئی ہے نیٹو دیشوں کے راشتہ دھیکشوں کے چہرے پار ٹینشن صاف نظر آئیے یہ دیکھیں اس میں آپ کو صاف طور پر ایمینویل میکرو جو بائیڈن تمام جو اول آف شوز بھی آپ کو دیکھیں سامنے نظر آ رہے ہیں میکرو ہے تو بقاعدہ جو چرچہ ہے وہ کی گئی آگے کی رن نیتی کیا ہونی چاہیے اس رن نیتی پر بات چیت ہوئی ہے حالانکہ جو بائیڈن نے یہ صاف کہا کہ تہہ تک جانے کی کوشش کی جاری اس کے بعد ہی اگلے سٹپ کیا ہوگا یہ تہہ کیا جائے اس بیچے اور بڑی خبر آپ کو بتا دے مسائل حملے پر پولینڈ کے راشپتی کے اور سے بڑا بیان سامنے آیا ہے یہ بہت اچھا سٹپ ہے کیونکہ اس میں کیا ہے کہ پولینڈ کی جو جانچ ہوگی امریکہ ساتھ ملے گا اور آپ دیکھیں کہ دونوں دیش امریکہ اور پولینڈ ایک طرح کا دھیرش دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو لیٹ بیک ڈیفنسیو اپروچ ہے ان کی کیوں اس سمیں نیٹو اور امریکہ یہ لڑائی کی حالات کو بڑھانا نہیں چاہتا کیوں نہیں بڑھانا چاہتا ایک تو ان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے امریکہ کے رشیہ کے وہ بھی ٹاکس میں رہے ہیں ان کی کوش اٹومک انرجی سائیڈز کے اوپر انسپیکشن کے لیے رشیہ مان گیا ہوا ہے اور نیوکلئر وار کا تھریٹ کم ہوا ہوا ہے اس سمیں دوسرا ہے کہ اس سمیں جو آرٹیکل فائیو کو انوک کرنے کے لیے یہ زلنسکی کی چال ہے اور اس کو کرنے سے یہ سارے دیش جو نیٹو کے ہیں ابھی جی سیون کی میٹنگ ہوئی ہے بہت دھیرس سے یہ سٹپ لیں گے انہوں نے کوئی امرجنسی کے طور پر نہ تو آرٹیکل فور کو انوک کرنے کی کوشش کی ہے جو کی پولینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نہ آرٹیکل فائیو کی اور اس میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اتنے مسائل داگی ہیں یہ تین سو ساٹھ ڈگری کوٹین نے کور کیا ہے پسچم میں لیویو بلکہ اورب میں خارکیو ساؤتھ میں اوڈیسا نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پارٹی کی طرف سے ابھی تھوڑا ریسٹرین دکھایا ریسٹرین دکھایا جا رہا ہے اس میں میں ایک مرکو آئے ایڈ کے لئے پوائنٹ کہ روس کی جو ہے نا یہ ہم نے بولا انرڈی اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم پرڈکشن ایفیٹ کر رہے ہیں اس سے بڑی جو ان کی ایم ہے کہ یوکرینین پاپولش کے اندر ایک فیر ڈالے ٹھیک ہے سر بریکنگ سائرن اگلی خبر بریکنگ نیوز پولینٹ پاہر اٹیک کے بعد جنگ کا بھیشن خطرہ ہے نیٹو پر بڑھ رہا ہے روس سے بڑھلے کا دباؤ اور نیٹو کے اترتے ہی نکل سکتے ہیں اس کے مہا بناشک ہتھیار زیلنس کی یود میں نیٹو کو شامل کرنے کے لیے بیچین ہے لگاتار بیان دے رہے ہیں اور آج پہلے ریاکشن میں ہی انہوں نے کہہ دیا کہ نیٹو کو اب جنگ میں کود جانا چاہیے تو دیکھیں اتنا تو صاف ہو گیا ہے پولینٹ کے راشترپتی کے اور سے صاف کر دیا گیا ہے کہ گراؤن پر جو فوسیں ان کی پہنچ رہی ہیں اس پورے ماملے کی جانچ کرنے کے لیے کہ جو دو مسائل داگی گئی ہیں جن میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہیں اس میں کس کا ہاتھ ہے اس میں امریکہ بھی جانچ میں سیوگ کرے گا لیکن کل ملا کر سمجھنا ہوگا کہ اسے نیٹو اپنے اوپر حملے کی طور پر اگر دیکھتا ہے تو خطرہ ورلڈ وارڈ 3 کا ہو جائے گا اسی لیے ہر قدم پھوک پھوک پھر رکھنے کے لیے یہ سبھی دیش بجبور ہے آپ نے پولینٹ پر حملے کی پوری ڈیٹیل دیکھی اور اسے سمجھا بھی حملے کے بعد پوری دنیا میں کس قدر اوبال ہے ہم آپ کو لگاتار اس کا اپڈیٹ بھی دے رہے لیکن اب آپ کو پولینٹ حملے کی آڑ میں پوتن اور زیلینسکی کی رننیتی کیا ہو سکتی ہے اس کے ایکسکلوسف جانکاری ہم دینے جا رہے ہیں اٹاک سے جڑی یہ دو چھوڑی آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں جس سے آپ سمجھ سکیں کہ آخر کار ماملہ کیا ہے چھوڑی وان یہ پوتن کی رننیتی ہو سکتی ہے کھیرسو میں فضیحت کی خوٹ خیج اتارنے کے لیے آپ کیجئے گا یہ حملہ کر سکتے ہیں پوتن یہ ایک چھوڑی نکل کر سامنے آ رہے ہیں ہار قریب دیکھ کر نیٹو کو بھڑکانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے یہ پہلی تھیوری نیٹو کی ید میں آتے ہی روس کے پاس بڑے حملے کا موقع ہو جائے گا کہ ہم اپنی رکھشا کے لیے آپ کو بڑا حملہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی نیٹو کی ید میں آتے ہی روس کے پاس بڑے حملے کا موقع جاسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تو یہ بہت بڑی چھوڑی جو اس معاملے میں نکل کر سامنے آئے ہیں پوتن روس کو بے بس دکھا کر نیوکلئر وکل پر جا سکتے ہیں اب تک جس کا خطرہ پورے وشو کو ستارہ ہے چھوڑی ٹو اس پورے معاملے میں کیا ہے جو کی زلنسکی کی رنیتی ہے وہ یہ کہ پولنڈ مسائل اٹریک کو بہت بڑا دکھانا ایسا بتانا کہ یہ پورے نیٹو کانٹریز پر حملہ ہے روس کے رویے کو دنیا کے لئے خطرہ بتانا کہ روس کس طریقے سے سب کے لئے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے ایسا کر کے نیٹو کو سیدھے ید میں شامل کروانے کی کوشش زلنسکی کی طرف سے ہے تو ایسے میں ایکسپلوزف سچویشن کیا ہوگی نیٹو کی ید میں اترتے ہی وارڈ وارڈ ثری کی آشنگ کا بڑھ جائے گی اسی لئے ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ اس ماملے میں کچھ بھی ہو سر ہم بڑھیں گے وارڈ وارڈ ثری کی طرح بھی اوپی تیواری سر دیکھو پرتیما یہ اگر وارڈ وار نیٹو نے اٹیک کیا تو وارڈ وار ہوگا ہی لیکن وارڈ وار کیا ہوگا یہ وارڈ وار مینز کی پورا بیناشک ہوگا اپنے آنشاہی نے کہا تھا کہ ایڈوٹ نو اوپی تیوارڈ وارڈ لیکن چوتھا جو وارڈ وار ہوگا پتھروں اور بھالاؤں سے لڑا جائے گا اس سیچویشن کو لانے کے لیے امریکہ یا اس کی پوپلیشن یا اس کی کاغنگریس کبھی بھی ہلپ نہیں کرے گی اب اس یود سے جو امریکہ کی انڈیسٹری کو اور جو بیجنس من کو جو فائدہ ہوا اس کا کیا فائدہ ہوگا تو یہ وارڈ تو ایووائٹ سب ہی کریں گے روس بھی روس بھی ایووائٹ کرے گا کوئی بھی نہیں چاہے گا یود وارڈ وارڈ ہو لیکن ہاورڈ وارڈ ایجیس طریقے سے ایجیزریٹ کیا جا رہا ہے جیس طرح جلنسگی کا سٹیپ ہے یا نیٹو کا سٹیپ ہے آپ نے جو چار تھیری کے یہ سارو کی پوسیبیلیٹی پوسیبیلیٹی ہے لیکن یہ یکرینیان اس کی پوسیبیلیٹی زیادہ ہے کیونکہ جیپ رجو میں دیکھئے جب بھی نیوکلیر اٹائک پر جب بھی ایک میجائی لڑتی تھی تو رشا کہتا تھا یکرین نہیں گیرہا یکرین کتا تھا کہ رشا نہیں گیرہا لیکن کلیر کبھی بھی نہیں آیا آپ لوگوں نے کور کیا یہی سیچویشن وہاں پر بھی ہے جیسے کہ اگر رشا کو اگر فائری کرنا ہوتا ہے پولنڈ میں تو کہیں امپورٹن جگہ پکاتا جس کا امپورٹن بات ہے